اسلام علیکم پیارے دوستو نیشنل سٹریڈیم کراچی کی بھی فائنلی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آ چکی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بڑا مزہ آئے گا جس طرح سے کل میں نے آپ کے ساتھ قدافی سٹریڈیم کے اپ ڈیٹس شیئر کی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ بھئی مٹیریل وہاں پہ کنسٹرکشن میں جو یوز ہوتا ہے وہ سارا آ چکا تھا اور ایون آپ جہانا سریع وغیر اب انہوں نے پہنچا دیا ہوگا جو انہوں نے پول بنایا تھا یہ پچھلی اپ ڈیٹ میں آپ دیکھ رہے تھے جو بلکل نیولی انہوں نے روف گرایا تھا اور نیچے جایا نا ملبے کا ہر طرف دھیر جمع ہو چکا تھا آپ صرف جو مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہو چکا تھا ان ملبے کو یہاں سے اٹانا تھا کیونکہ سٹینڈز تو انہوں نے بہت پیار سے توڑ دیا نیچے جو جتنا گند مچ چکا تھا جو دھڑ انہوں نے توڑ دیا تھے وہ سارے بکرے پڑے تھے بٹ آج کی جو لیٹس سٹینیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار کمال کر دیا یار جگہ کی ایسی صفائی ہو چکی ہے نا آپ دیکھتے دیکھتے ہی حیران رہ جائیں گے میں اس کام کو کمپیر کر رہا ہوں کذافی سٹینڈیم کے ساتھ دوستو وہاں پہ جب یہ توڑ پور شروع ہو رہی تھی نا آپ کو پتہ ہے تقریباً دو مہینے تو ہے نا انہوں نے لے لیے تھے بٹ نیشنل سٹینڈیم کراچی کی رفتار 3x 4x آپ کہہ لیں کذافی سٹینڈیم کے بنسبت چل رہا ہے بھئی یہ آپ ذرا چیک آؤٹ کریں اور آل ویو میں انہوں نے تو سٹینڈز میں جتنا بھی ملبا اور گند شند مچا تھا وہ سارا ہٹا دیا اتنے سارے کرنز لگے ہوئے خدا کے بھمدو تم لوگ نے میرے خیال سے ریس شروع کیا ہوئے آپس میں کہ سب سے پہلے کام ہم کمپلیٹ کرویں گے سب سے پہلے نسیم الغنی سٹینڈ کی طرف جاتے ہیں یہ ذرا دیکھیں اتنے سارے کرنز لگے ہوئے ہیں تقریباً چار کرنز اگر آپ دیکھیں ساروں نے بڑی لائن کے ساتھ کام شروع کیا ہوئے یہ ویورز وہاں پہ جو بڑے بڑے دھڑ رہتے ہیں یہ ان کو توڑ رہے ہیں تو یہ جتنے بھی کرنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ ٹک ٹک والی کرنز ہے جو کہ بڑے بڑے پتروں کو جانا وہاں پہ توڑ رہے ہیں ابھی ملبے کو اٹھانے کا کام رہتا ہے اس کے لیے جو کرنز ہے وہ دوسرے والی سائٹ یعنی اقبال قاسم سٹینڈ پہ جانا کام شروع کر رہے ہیں نسیم الغنی سٹینڈ نے تو مجھے واقعی میں حیران کر دیا ہے آپ نے پچھلی اپ ڈیٹ والا دیکھا اور اب ذرا دیکھیں کتنا چینج آ چکا ہے آلموسٹ آپ کہہ لے کہ زمین بوس کر دیا ہے سرفیس کے ساتھ بلکل لیول ہو گیا ہے یعنی جو فرنٹ سائٹ کا حصہ ہے جنگلوں کے پاس وہاں سے انہوں نے اچھا خاصا ملبہ بھی اٹھایا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پیچھے کرینز ہے یہ صرف توڑنے والا کام کر رہی ہیں یہاں پہ گن شنز بھی اٹھا رہی ہیں یہ ٹرکس آپ پیچھے دیکھ لیں انہوں نے بھی آہستہ آہستہ قدافی سٹیڈیم جیسے جوانا لائن لگانا شروع کر دیا اس لیول کا یہاں پہ جوانا صفائیہ بھی شروع نہیں ہوئی لیکن خیر نسیم الغنی سٹینڈ پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے کرینز نے کام شروع کیا ہے بیسمنٹ کے لیے ویورز خدائی کا کام آپ کہہ لیں کہ شروع ہوئی چکا ہے نیشنل سٹیڈیم میں اگلی اپ ڈیٹ میں یہاں پہ آپ کو میں اچھا خاصا گڑھا دکھاؤں گا کدافی سٹیڈیم جیسے یہ پیچھے جو کرینز ہیں یہ ابھی اپنے لئے صرف لی آؤٹ سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ یہ بنانے والی ہے میڈیا سینٹر کے لیے تو لی آؤٹ کا ہونا تو لازمی ہے جہاں پہ یہ پورا ڈیزائن جو ہے نا ایڈجسٹ کریں گے بلڈنگ کا خیر یہ میں نے نسیم الغنی کے آپ کو بتایا ہے بلکل صفایہ ہو چکا ہے مزہ آ چکا ہے ویورز اب آ جاتے ہیں اقبال کاسم سلینڈ کی طرف ویورز یہاں پہ نسیم الغنی سے بھی دو ہاتھ زیادہ کام ہوئے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے نا توڑ پوڑ والی جو کرینز ہے وہ لگی ہوئی ہیں اپنا جو ہے پیچھے لی آؤٹ سیٹ کر رہی ہیں لیکن ایک دو کرینز ایسی ہیں جو کہ مٹی کو بھی نکال رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ٹرکس نظر آ رہی ہیں یہ ٹرکس کا کام ہوتا ہی ہے یہاں سے ملبہ اٹھا کے باہر لے جانا تو یہاں پہ یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ انڈر گراؤنڈ جو ہے خدای شروع کر دی ہے مضبوط بیسمنٹ کے لیے تو واجی واغ قدافی سٹیڈیم والو آپ جو ہے اپنی خیریت پکڑ لو آپ کے لیے یہ شرم کا مقام ہونے والا ہے کیونکہ دو تین مہینوں میں وہ کام جو آپ نے کیا انہوں نے ایک مہینے کے اندر اندر نپٹا دیا خیر اقبال کاسنسٹین کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پہ جو کرینز آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہی مٹی کو ہی نیچے سے نکال کے جو ہے ان ٹرکوں میں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں باقی فرائنٹ سائٹ پہ جتنا بھی گند پڑا ہوا تھا وہ جو فریمز پڑے تھے اوپر روف کے تو وہ انہوں نے بھائی وہ جو اتنی لمبی آپ کو مشینری وہاں پہ نظر آ رہی ہے تو اس کرین کی مدد سے ایک ایک فریم کو بھائی اٹھایا گیا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں اٹھاتے جاؤ بھائی ایسے ہی لگے رہا پیچھے بیک سائٹ پہ آپ کو پورا جمگٹا نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہے وہ فریم انہوں نے جو فرنٹ کا حصہ سارا کلیر کی اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کیسے ون بائی ون یہاں پہ جو ورکرز ہیں اپنا ایک ایک مشینری لے کے کام کر رہی ہیں تقریباً پانچ چھے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مشینز وہاں پہ لگا دی ہیں تو ظاہری بات ہے پھر تو کام واقعی میں تیزی سے ہوگا اتنا سارا ہمیں مشینری جو ہے قدافی سٹیڈیم میں نہیں نظر آیا تھا نیشنل سٹیڈیم کراچی کی ورکرز کو داد دینی چاہیے ان سب کے لئے کمنٹس میں ایک ایک ہاتھ جانا تھمز اپ لائک بٹن نیچے ہو ہی جانا چاہیے کمنٹ سیکشن میں باقی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان ورکرز نے دن رات یہاں پہ کتنی محنت کی ہے یہ سٹینڈ دیکھیں اقبال کاسم سائٹ پہ کتنا ہائٹڈ ہے تو آپ سوچیں یہاں پہ سارا ملبے کا دھیر پڑا ہوا تو جو اتنا سٹینڈ انہوں نے توڑا ہوا تھا اور وہ سارا ملبے انہوں نے آٹا کیا بلکل سرفیس کے ساتھ ہموار کر دیا جگہ کو ابھی بہت بچا کچھ ہے یہاں پہ تھوڑا بہت جو ہے نا گن یہاں پہ مچا ہوا ہے جس کو ابھی صفائی کے لئے انشاءاللہ ون بائی ون یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس پہ ایک ایک ٹرک جو ہے نا وہ ویو بلک کیا ہوئے سٹینڈ تو آدھا اسی نہیں چھپا لیا ہے پھر بھی اگر قدافی سٹینڈیم کا دیکھیں اس کی نیچے انہوں نے سٹینڈ بنائی تھے جہاں پہ جو ہے نا سپیکٹیٹرز اپنا بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہاں پہ تو نیچے ایک ہی سٹینڈ ہے اور اس نے سارا بلک کیا ہوئے تھے اس کو چینج کر کے جدید طرز پہ جو ہے نا یہاں پہ بھی LED سکرین اتار کے جو ہے نا دوسری لگائی جائے گی تو یہ کام بھی ابھی پینڈنگ میں ہے باقی آپ کو کس طرح لگا آپ مجھے بتائیں نیشنل سٹینڈم کراچی میں FWO کا جو ادارہ ہے جس نے اتنا کھدائے اور یہ مشینری والا کام شروع کیا ہے تو پیارے دوستو واقعی میں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے پیچھے پوری سٹی نظر آ رہی ہے یونیورسٹیز فلیٹس بیلڈنگز وغیرہ سب ابھی نظر آنے لگ گئی ہے تو انہوں نے دن و رات محنت کر کے یہ سارا ملبہ بھی اٹھا دیا ہی ہمارے پاس چار مہینے چیمپینز ٹوفی کے لیے تو ہے لیکن اگر اس پیڈ سے کام چلتا رہے گا ویورسٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیمپینز ٹوفی تو کیا چار مہینوں کے اندر اندر یہ کام ہوئی جائے گا کیونکہ ہر کوئی جائے نہ لگا ہوا ہے ریس میں کے سب سے پہلے کام ہم نے ہی کمپلیٹ کرنا ہے ایف ڈبلیو جو ادارہ ہے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کرے تاکہ یہ پاکستان کے لیے ایسے ہی جائے نہ ایک ایک قدم جائے نہ بڑھاتا رہے اس کی کامیابی کے لیے تو پیارے دوستو دوسری طرف آپ کو میں ایک اور خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا آپ کو پتہ ہے کہ موسن نکوی نے بھئی ٹکٹ شکر سب کو چھوڑ کے عوام کو کھلن کھلنہ اجازت دے دی ہے کہ آپ آئیں اور مزید سٹینڈز میں بیٹھ کے جائے یہ ٹٹس سیریز جو باقی دو دن کے رہ گئی ہیں اس کو انجوائی کریں کیونکہ بھئی اس سے پہلے جو ٹکٹ پرائسز رکھی تھی سب سے پہلے تو سو تھی لیکن اس کے بعد جب دوسرا میچ انہوں نے شفٹ کیا پھر دو سو روپے کر دی ہیں تو موسن نکوی بھئی تم لوگوں کو پاکستانی عوام کا نہیں پتا اس مہنگائی میں جو آپ اتنے بڑے بڑے پھٹ پڑے بیج رہے وہ بلو کا جس میں جو ہے نا غریب جو بندہ ہے نا وہ تو بلکہ پس رہے تو وہ پھر خاک آ کے یہاں پہ دو سو روپے آپ کو دے پچاس روپے بھی آپ رکھ لو تو میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا اس آج کل کے حالات میں تو انہوں نے فائنلی کہے کہ بھئی جیسے ہی ویکنڈ آگئی ہے آپ کو پتا ہے ہفتہ اتوار ہے تو جتنی بھی فیملیز ہیں تو وہ دیکھنا چاہتی ہیں آتے ہیں وہ سٹیڈیم میچ دیکھنے کے لیے تو ان کے لیے موسن نکوی نے خوشخبری سنا دیا کہ آپ فری میں آئیں اور ما شاء اللہ بھئی انجوائی کریں آپ خالی سٹینڈز میں بیٹھ جائیں کیونکہ کرسیاں تو انہوں نے پوری سجائی نہیں ہے تو وہاں دھڑوں پہ ہی بیٹھ کے فیملیز کے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے نا وائف اور بچے جو ہے نا لے آئے تاکہ وہ ویکنڈ انجوائی کریں باقی آپ کو جو وی آئی پی سٹینڈ اور گیلری آپ کو نظر آ رہی ہے نا فارن سائٹ پہ وہاں آپ کو آلاوڈ نہیں ہوگا فری میں جا کے پھر جنہوں نے ٹکٹس خریدی تھی ان کا کیا ہوگا بھئی پیسے تو ہم سے مار لی ہیں بعد میں جا کے فری کر دیا ہے کیوں بھئی ہمارے گھر میں کوئی پیسے کے درخت لگے ہوئے ہیں کہ ہم ٹکٹس خرید رہے ہیں اور باقیوں کو جانا فری میں آلاوڈ کر دیا جائے کیا صورتحال ہے بھئی ہم خیر ڈومینیٹ تو کر رہے ہیں اس وقت بنگلہ دیشی جانب بڑا زور لگا رہے ہیں میرے خیال سے وہ جانا کافی مشکلات کا سامنا ان کو ہو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سے جانا وہ پس رہے ہیں ہم نے تو یار پہلی بار زندگی میں ایسا کام کی ہے جس میں ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں ساؤت شکیل اور سائی مہیوم نے جو پارٹنرشپ لگائی تھی پیچھے محمد رزوان بھی ایک ہاں سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی مجھے کدھر تم لوگوں نے بھول لیا ہے ایسی اننگز کھیل لیا ہے کمال کر دیا ہے رزو بھئی ہمیں آپ سے یہی امید ہے جس طرح سے آپ کیپنگ کمال کی کرتے ہونا تو ایسے ہی آپ نے بیٹنگ بھی کر کے دکھائی ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نیشنل سٹیڈیم اور قدافی سٹیڈیم میں بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس طرح سے ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ میں اپ ڈیٹ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس لئے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور جن لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں نہیں آئے تو ڈس لائک کریں اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ